اسلام علیکم ورحمت اللہ جیسے ہی اینے قرمان کریم آتی ہے لوگوں کے اندر ایک بحث بہت عام ہو جاتی ہے ہر مسجد میں ہر محلے میں ہر جگہ پر بس ایک بات چل رہی ہوتی ہے کٹے کی قرباری جائز نہیں ہے تو آج بارست مختصہ موجود ہے آپ آج اب ان سے جانیں گے کیا کٹے کی قرباری جائز نہیں ہے بحث کی قرباری جائز نہیں ہے اگر جائز ہے تو آپ کے پاس کیا دلائل ہے پرور حدیث کے نوشنی میں آج آپ ان سے بات کریں گے ویڈیو کو آخر تک سبات فرمائی ہے کیونکہ جب تک آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا مصابر سلام علیکم ورحمت اللہ مصابر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ کو میں معلوم ہے کہ جیسے اینے قربہ قریب آتا ہے لوگوں میں بڑا مشہور ہو جاتا ہے ہر محلے میں ہر جگہ پر بس ایک بات مشہور ہوتی ہے بہت قرباری جائز نہیں ہے کٹے کی بحث کی قرباری جائز نہیں ہے تو کیا بحثی قرباری کر رہا کٹے قرباری کر رہا کیا یہ دلیل شریعت سے ثابت ہے پہلی بات ناظرین کرام سے عرض ہے کہ اس مسئلے کا جواب توجہ سے بہت سمات فرمائے کیونکہ ایک بڑی احمقانہ باس ہی لگتی ہے بہنس کا دودھ ہم سارا سال پیتے ہیں کٹے کا گوشت ہم سارا سال کھاتے ہیں لیکن جب قربانی کے دن آتے ہیں تو یہ چیزیں ناچائز اور حرام ہو جاتی ہیں یعنی ان کی قربانی کرنا وہ ناچائز ہے اس طرح کے وہ مسائلہ ہمارے کانوں میں وہ گردش کرنا وہ شروع ہو جاتے ہیں شادی ہوتی ہے مفتش صاحب ایک کٹے کا گوشت پکتا ہے ہمارے بیواتیوں میں لوگ آتے ہیں اور کھا کے دلے جاتے ہیں اس وقت کوئی نہیں کہتا جائے اس وقت کوئی نہیں کہتا لیکن سب کی توجہ کیا ہوتی ہے کہ سب نے سہر ہو کر ہی کھانا اور کٹا ہی کھانا ہے مرگی کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھتا تو مقصد یہ ہے کہ جواب کی طرف آتے ہیں کہ جس طرح اونٹ کی قربانی یعنی نر و مادہ کی قربانی دلائل شریعہ سے ثابت ہے گائیں کی قربانی دلائل شریعہ سے ثابت ہے بکری بکرا بھیڑ بھیڑنی دمہ دمبی یعنی نر و مادہ کی قربانی دلائل شریعہ سے ثابت ہے تو بالکل اسی طرح بھینس کی قربانی بھی دلائل شریعہ سے ثابت ہے اب دلیل نمبر ایک حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ انہوں ان کی روایت الفردوس بیماثر خیتاب مسرند دیلمی میں ان کی ایک روایت میں مذکور ہے حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ الجاموس تجزئو انسبتن فی الازحیہ یعنی بھینس کی قربانی سات آدمیوں کی طرف سے کافی ہے اب یہ بھینس کی قربانی کا کس ہے باتا چلا حدیث ہے حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت سے جس میں صاف الفاظ ہیں فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی سات آدمیوں کی طرف سے کافی ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حدیث ثابت نہیں یہ تو حدیث ثابت ہوگی یہ مسرند دیلمی کی روایت ہے روایت میں علی کر رہے ہیں روایت بھی حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ انہوں کر رہے ہیں جو کہ داماد رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں جن کے نکام حضرت فاطمت زہرہ رسی اللہ تعالیٰ انہا ہیں جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں جن کے بیٹے حسن حسین رسی اللہ عنہما ہیں جو جنت کے نوجوانوں کی سردار ہیں اور حضرت علی کے بارے بیعت ہے یہ علم کا دروازہ ہے جی بلکل کیونکہ اب روایت کرنے والے کون ہیں بھینس کی قربانی کے جواز کی روایت کون کر رہے ہیں حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ انہوں کیا فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی سات آدمیوں کی طرف سے کرنا وہ کافی ہے جب سات آدمیوں کی طرف سے کرنا کافی ہے تو ایک بندہ بھی قربانی کر سکتا ہے دوسری روایت اس پر دوروں چیزیں آگئی ہیں در مادہ دور ہی آگئی ہیں دوسری روایت حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی کی وہ مصنف ابن عابی شہبہ میں وہ فرماتے ہیں ان سے ایک روایت مذکور ہے وہ فرماتے ہیں الجوامیس بمن صلات البکر یعنی بھینس کا حکم وہی ہے جو گائے کا حکم ہے یعنی جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس کا حکم ہے اب اس بھینس کی قربانی کے جواز کے لیے ہم نے دو دلیلیں پیش کر دی ہیں اور دونوں حدیثیں پیش کی ہیں اب حدیث کس کو کہتے ہیں حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کا قول فعل تقریر صحبی کا قول فعل تقریر تابی کا قول فعل تقریر اس کو حدیث کہتے ہیں اور بھیس کی قربانے کے جواز کے لئے بھیس کی قربانے کے جواز کے لئے کٹے کی قربانے کے جواز کے لئے ہم نے دو دلیلیں پیش کر دی ہیں ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور دوسری حضرت حسن بصری کی حوالے سے حضرت حسن بصری بھی بڑے عالی درجہ کے مہوروں گزرے ہیں یہ تابی ہیں اور غالباً 1861 ہجری میں ان کی وفات ہے یہ بھی تابی اس سے کہا جاتا جیسے صحابی کو دیکھا ہوں تابی اس سے کہا جاتا اور دوسری دلیل امت مسلمہ کا اجمع دوسری دلیل ہم کیا پیش کریں گے کہ اس میں اجمع سے ہم پیش کریں گے تو امام اہل سنت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا بھیانس کی قربانی میں سات حصے ہو سکتے ہیں تو انہوں نے فرمایا لا عارف و خلافہ حاضر کہ اس کے اندر تو کسی کا اقتلاف ہی نہیں ہے اب یہ بات انہوں نے کس کتاب کے اندر فرمائی مسائل امام احمد اسحاق بن راہویہ بروایت القوس جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر چارہ ہزار ستائیس رقم المسیلہ دو ہزار آٹھ سو پینسٹ اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کہ جب ان سے پوچھا گیا کیا بھیانس کی قربانی میں سات حصے ہو سکتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر کیسی کے اقتلاف ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کیا مطلب ان کے ہاں بھیانس کی قربانی کرنا کیا کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے سات حصے بھی ہو سکتے ہیں سات حصوں کے اندر بھی کوئی اقتلاف نہیں اور ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے اور امام احمد بن حمل یہ تو بہت بڑے امام گزرے ہیں جی کیونکہ چار ائمہ ہیں جن کا ایک نام ہے امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافر رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ دوسری روایت کہ امام ابو بکر بن منزل نیشہ پور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب الاجمع لی امام ابن منزل کتاب الزکا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پنتاریس میں وہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں وَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّا حُکْمَ جَوَامِسِ حُکْمُ الْبَكَرِ کہ اس کے اوپر فقاہا کا اتفاق اور اجمع ہے یعنی کس بات پر یعنی جو حکم بھینس کا ہے جو حکم گائی کا ہے وہی حکم بھینس کا بھی ہے یعنی جس طرح گائی کو پر وہ زکاة بنتی ہے تو اسی طرح بھینس کو پر بھی زکاة بنتی ہے جس طرح گائی کی قربانی کرنا جائز ہے اس طرح بھینس بھینسا یعنی کٹے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں یہ اجمع سے ثابت ہو رہی ہیں اور تیسری دلیل حافظ ابن قطان فاصر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جلد نمبر ایک صفحہ دو سو پانچ پر وہ کیا لکھتے ہیں کہ اجمع ان الجوامی ساب من صلات البقر و ان نسم البقر واقع ان علیہ کہ علماء فقہہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو بھینس ہے یہ گائی کے حکم میں ہی ہے کہ جس طرح بھینس کے اوپر بھی گائی کا نام یہ بولا جاتا ہے بھینس کے اوپر بھی یہ گائی کا نام بولا جاتا ہے اور تیسری دلیل ہم وہ کیا سے شریع سے دیں گے یہ بھینس کی قربانی کی جواز کے لیے ہم نے دو دلیلیں پیش کر دی ہیں پہلی دلیل ہم نے حدیث سے پیش کی اور اس میں ہم نے دو ربایتیں پیش کی ایک حضرت علی سے دوسری حضرت حسن بسری سے اور دوسری دلیل ہم نے اجمع سے پیش کی اس کے اوپر ہم نے تین دلیلیں پیش کی اجمع سے اب تیسری دلیل کیا سے شریع ہے کیا سے یہ بھی دلیل شریع ہے اس میں حضر امام صفیان صور رحمت العالی مصنف عبد الرزاق کتاب الزقا باب البکر میں وہ فرماتے ہیں تو حسب الجوامی سو معل بکر یعنی جو بھینس ہیں ان کا شمار ان کا جو حساب کتاب لگایا جائے گا یہ بھی گائیں کے ساتھ ہی لگایا جائے گا اور دوسری دلیل کیا سے شریع کی حضر امام اہل سنت امام مالک رحمت العالی موطہ مالک کتاب الزقا باب و ماجا فی صداقت البکر اس میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ شک کی ہی ختم کر دیا ہے امام مالک رحمت العالی فرماتے ہیں یہ جو بھینس اور بھینسہ یعنی کٹا ہے یہ گائیں ہی ہے یعنی انہوں نے شک کی ہی ختم کر دیا کہ بھینس بھینسہ یعنی کٹا یہ گائیں ہی ہے مصنف صاحب ایک اعتراض سوڑا ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے تو نہیں نہ کی بھینسی قربانی کی یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے تو بھینسی قربانی کی رہی ہے تو اس کا کیا جواب دے گئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اب جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے کیا وہ چیزیں وہ ناچائز ہو جاتی ہیں بالفرض ایک موٹی سمیسات جیسے آج کل برگر ہوتے ہیں شبار میں ہوتے ہیں پیسہ بھی گیرہ ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی تناول فرمائی ہیں نہ کبھی صحابہ کرام رسوان اللہ علیہ مجمعین نے تناول فرمائی ہیں اور نہ ہی قرآن میں صراحتاً ان کا ذکر ہے نہ آدیث میں صراحتاً ذکر ہے لیکن ایک قیاس کی بنا پر ان کے پر جواز کا وہ فتوہ دیا جاتا ہے جس طرح وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں اس طرح یہ چیزیں بھی یہ بھی قیاس اس بھیانس کو گائیں پر قیاس کرتے ہوئے اس کی قربانی بھی جائز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیانس کی قربانی نہ کرنا کیونکہ یہ بھیانس یہ عرب کا جانور نہیں ہے یہ عجمی جانور ہے یہ بھیانس یہ عرب کا جانور نہیں ہی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں کی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم دلیل اس چیز کو بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیانس کی قربانی نہیں کی تو اس وجہ سے اس کی قربانی کرنا ناجائز ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس بات کو نہیں سوچتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھیانس کا دودھ بھی نہیں پیا حدیث میں نہیں ملتا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کٹا ہے بھیانسا ہے اس کا گوشت نہیں کھایا ٹھیک ہے نا لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں بھیانس کا دودھ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کٹے کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اللہ کہ گائیں کا دودھ اور بھیس کو بھیس کے دودھ کو تردید ہے اور بھیس کو بھیگا ملتا ہے جی بالکل ہے صحیح ہے کیونکہ آپ کسی دکان پر چلے جائیں تو اسے یہی پوچھا جاتا ہے کہ گائیں کا دودھ ہم نے نہیں لینا بلکہ بھیس کا دودھ ہم نہیں لینا یعنی یہ تیسری دلیل ہم نے دی کیا سے اس میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول کہ موتہ امام مالک میں کتاب الزکا باب و ماجہ فی صدا قدر بکر میں کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو بھیس یہ گائیں ہی ہے کہ انہوں نے وہ شکی خدم کر دیا ہے ایک دوسری جگہ پر وہ فرماتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں یعنی بھیس اور یہ گائیں یہ حکمیں یہ برابر ہی ہیں یہ انہوں نے کس کتاب میں فرمایا ہے کتاب کا نام کتاب الاموال ابی عبید میں کتاب صداقہ و احکامیہ و سننیہ باب صدا قدر بکر و ما فیہ من سنن اور ٹھیک ہے یہ اس کتاب کے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہ دوسرا قول ہے وہ فرماتے ہیں یعنی بھیس اور گائیں یہ برابر ہی ہیں ٹھیک ہے نا یہ تین دلیلیں ہم نے پیش کر دی یعنی پہلی دلیل ہم نے حدیث سے دوسری دلیل ہم نے اجمع سے تیسری دلیل ہم نے قیاس سے پیش کی ہے ٹھیک ہے اور اس سے کیا ثابت ہوئے کہ بھیس کی قربانی کرنا جائز ہے بھیس کی قربانی کرنا جائز ہے کٹے کی قربانی کرنا چائز ہے جس طرح دوسرے جو قربانی کے جانور ہیں اونٹ ہیں گائے ہیں بکرہ ہے بکری ہے بہڑ ہے بہڑمی ہے جس طرح ان کی قربانی دلائل شریعہ سے ثابت ہیں بالکل اسی طرح ان کی قربانی بھی دلائل شریعہ سے ثابت ہیں اب چوتھی دلیل ہم لوگت سے پیش کریں گے یعنی جو بڑے بڑے جو عرب لوگ ہیں جو علماء کرام ہیں جو فقہ کرام ہیں جنہوں نے بقاعدہ لوگت لکھی ہیں وہ بھینس کو کن جانوروں میں شمار کرتے ہیں اب ہم ان کی کتاب کو دیکھیں گے وہ کیا لکھتے ہیں تو لوگت میں امام لوگت علامہ دمیری رحمت العالی نے لکھا ہے وہ کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب حیات الحوان جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چودہ میں وہ کیا لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ گائے کی بعض جنسیں ہیں ان میں سے بھینسیں بھی ہیں کیا فرماتے ہیں گائے کی بعض جنسیں ہیں جو نے ان کے بھینس کو گائے کی جنس سے بھرا لکھتے ہیں یہ لوگت آئی ہے لوگت کے اعتبار سے لوگت کیا کہتی ہے کہ گائیں کی مختلف جنسیں ہیں ان میں سے ایک جنس گائیں کی وہ بھینس بھی ہے اور ان کا دو زیادہ ہوتا ہے اور وہ جسامت میں بڑی بھی ہوتی ہیں یہ بھینس کی وہ تعریف کر لیں اور لوگت کی دوسری کتاب لوگت و عدب عربی کے امام ابو منصور بن احمد زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الزاہر فی غریب الالفاظ شاہ فی صفحہ 101 وہ کیا فرماتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ گائے کی جنسیں ہیں ان میں سے جوامیس یعنی بھیسے بھی ہیں اور بھیس کا جو واحد ہے وہ جاموس آتا ہے کہ یہ گائے کی بہترین اور امدہ ترین یہ نسل ہے کیونکہ اس کا دوس زیادہ ہوتا ہے یہ جسامت میں بڑی ہوتی ہے یہ لغت کے دوسرے امام امام ابو منصور محمد بن احمد زہری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا اور لغت کی امام لغت یہ تیسری دریل لغت ہے امام لغت علامہ ابو الحسن علی بن اسماعیل الماروح بھی ابن سیدی ہے وہ لکھتے ہیں محیط آزم میں جلد نمبر سات صفحہ دو سو تیراسی میں وہ کیا لکھتے ہیں جاموسو نو ام من البکر یعنی بھیس یہ گائے کی ہی ایک نسل ہے اب یہ چار دلیلیں ہم نے پہلی دلیل حدیث سے دوسری دلیل ہم نے اجمائی امت سے تیسری دلیل ہم نے کیا سے چوتھی دلیل ہم نے لغت سے یہ چار دلیلیں کیا کہتی ہیں کہ جسے دلائل شریعہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اونٹ کی قربانی دلائل شریعہ سے ثابت ہے نرو مادہ کی گائیں کی قربانی نرو مادہ کی دلائل شریعہ سے ثابت ہے بکرا بکری بھیڑ بھیڑنی دمہ دمبی ان کی قربانی دلائل شریعہ سے ثابت ہے تو بلکل اسی طرح بھیس کی قربانی بھی بھیسے کی قربانی کٹے کے قربانی بھی دلائل شریعہ سے ثابت ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے بہکاوے میں نہ پڑھیں یعنی دائیں بائیں نہ ہوں جو شریعت کا حکم ہے ہم اس کے اوپر وہ عمل کریں ہم بالکل کسی شک میں مبتلا نہ ہوں کیونکہ ہمارے پاس اتنے پکے ٹھکے دلائل موجود ہیں ہمیں چاہیے کہ دل کے اتمنان کے ساتھ اگر کوئی بھیانس کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو شرن جائز ہے بھیانس کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو شرن جائز ہے کٹے کی قربانی کرنا چاہتا ہے شرن جائز ہے اور وہ ہو بھی جائے گی اور اس کی قربانی کرنا یہ جائز بھی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاء آپ سب نے دیکھا کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بڑے کھل کر اس بات کو آوازے کیا کہ جس طرح آپ گائے کی قربانی کرتے ہیں تو بھیسے کی قربانی بکر سکتے ہیں کٹے قربانی کر سکتے ہیں تو جب آپ قربانی کرے ہیں تو کسی بھی شک و شبہ بنا رہے ہیں دیکھیں ایک ایک بات مفتی صاحب نے یہاں پر کھول کر بیان کی ہے ایک ایک مسئلہ آپ کو سبجایا ہے دلیلی دلائل دیئے ہیں اور یہ تو ہم نے وقت کو تو بند رضا رکھتے ہوئے کچھ دلائل پیش کی ہے اگر یہاں آپ دلائل پیش کرنا شروع کر دیں تو ایک وقت کا بہت بڑا حصہ چاہیے تو لہٰذا معلوم ہوا کہ کٹے کی قربانی جو دلیل شریع سے ثابت ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے یہاں آپ کی ویڈیو اچھی لکھئے کیونکہ دعا بیاد رکھیں تو ہم سبسکرائب پر اس ویڈیو گا دلائل شیط رسنا والی کی